میری جملہ دلیر جاؤ اور اہوم سامرہ جب پہ حملہ کر دو اور انزیب کا آدیش مان کر میری جملہ اور دلیر کھان نے آسام پر آخرون کیا اس یوز میں اہوم کا ایک پرہ بھاگ مغل کے ہاتھوں آ گیا اس اپمان کو ناسے پا کر راجہ جویدھر سنگھا کہ مردب اور سنگھاسن پہ آئے راجہ چکل دھر سنگھا سرک دیو شترو کے آخرون کے کارن ہمارے راجہ کا ایک بڑا بھاگ ہاتھ سے نکل گیا ہم ایک بلشالی طاقتور سب کامر میں ماہر سینہ پتی چاہیے اسی طرح ہے کیا کوئی ویر پرتاپی اگر ہے تو اسے ہی میں آہوم سامرج کا مجھا سینہ پتی بناوں گا اور جس کا اپاد ہی میں رکھوں گا بہر فکن ہے سورگ دیو ہے مہا بلی مہا پرتاپی ویر سے بھی ویر مہا ویر بجلی سے بھی بھائیانک ممائتا مولی بار بروہ کا پتر لچت دلکہ خوریا بروہ اور اسی طرح سورگ دیو چکردہ سنگھا نے لچت دلکہ خوریا بروہ کو بہر فکن یعنی مکہ سینہ پتی کا اپاد ہی دیا بھا گھجریکہ نے چڑھائے کر کر چھپکے سے مغلوں کے توپوں میں پانی ڈال دی اس کے بعد اہوم سینہ نے مغلو پر آخرمن کر دیا اہوم اور مغلو کے بیچ میں ایک گھماسان نے یک چھیا انت میں اہوم نے گوہاتی اور کتا کھلی قلعے کو پھر سے آزاد کر دیا ایک بار انہوں نے اپنے ماما پہ لاکر واہے کے قارن ان کے ماما کا قلعہ دھر سے الگ کر دیا دے خواب کوئی ممائے دنگون ہو سولہ فو سرسٹ رام سنگھ نے وشال مغل سینہ کو لے کر آسام پہ آخرمن کیا اس سمیں لچت برفکن بیمار تھے برفکن نہ ہونے کے قارن آہوم سینہ کمنبل ٹوٹھ رہا تھا اس کے قارن طبیعت خراب ہونے کے باوجود لچت برفکن نے چستر ہاتھ میں لے کر یوتھ کرنے نکل پڑے ہیں اس کے بعد مغل ہار رہے موسیقا موسیقا فالائی بیت خار پین بیت فرا فرا جا آڈان سکی آئی را اخو مبر رو کو ہی گنا رو نائے بھارا ترے پوروا دیخار پر جا اٹھا دے اخو مبر رو کو ہی گنا رو